اسلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ تدبی انفارمیٹب چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے موسم گرمہ میں جسم میں نمکیات کی کمی ہو جانے کی علامات پچھلے چند سالوں سے پاکستان سمیت دنیا کے کئی اور ممالک میں گرمی شدید تر ہوتی جا رہی ہے اور یہ صورتحال جہاں ماحولیاتی طور پر سنگین ہے وہاں یہ انسانی اور حیوانی صحت کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے اسی لیے دنیا کے ممالک کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس شدید گرمی کی صورت میں اپنے شہریوں کے لیے الٹس جاری کرتے ہیں تاکہ وہ موسم کی شدت سے بچ سکیں اور انہی الٹس میں سے ایک الٹس جسم میں نمک یعنی سوڈیوم کی کمی کے بارے میں بھی دیا جاتا ہے نمک میں زیادہ تر سوڈیوم پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا منرل ہے جو ہماری باڈی میں کئی اہم کام سر انجام دیتا ہے خاص طور پر یہ ہمارے سیلز میں پانی کی مقدار کو مناسب رکھتا ہے اس کی کمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم میں پانی اور سوڈیوم کا توازن خراب ہو جائے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر جسم عام طور پر کہتے ہیں کہ پانی کی کمی یا نمکیات کی کمی اگر ہو جائے تو اس کی ظاہری علامات کیا ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دار الحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور سار موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو حاصل ہو سکے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی جانب تو جسم کے اندر نمکیات کی کمی ہونے کی واضح علامات جو ہیں سوڈیوم کی کمی سے پیدا ہونے والی علامات ہر فرد میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں اگر سوڈیوم باڈی میں آہستہ آہستہ کم ہوا ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ابتدائی علامات محسوس نہ ہو لیکن اگر سوڈیوم جسم میں اچانک کم ہوا ہے جیسے شدید پسینہ آنے سے تو آپ کمزوری محسوس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ سردرد مطلی پلٹی پٹھوں میں درد کنفیوزن ڈائریا اور طبیت خراب محسوس ہو سکتی ہے سوڈیوم کی اچانک کمی ماہرین کے نزدیک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے جس کی صورت میں فوری طبی امداد لازمی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ دیر تک اس منرل کی جسم میں کمی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اس لیے ایسے مواقع پر فوری ہاسپیٹل ایمرجنسی میں چلے جانا چاہیے سوڈیوم کی کمی کی وجوہات کیا ہیں میڈیکل سائنس میں سوڈیوم کی کمی کو ہیپنو تھرمیہ کہا جاتا ہے اور اس کے پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں پسی نہ آنا زیادہ الٹی اور ڈائریہ ہونا جسم میں پانی کی کمی گردے کی خرابی جگر کی خرابی دل کی کوئی بیماری ہارمونز کی خرابی وغیرہ شامل ہیں اس بیماری کا خدشہ ان افراد کو زیادہ ہے جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے زیادہ پانی پینے والے انٹی ڈپریسٹ گولیاں کھانے والے کھانے میں نمک استعمال نہ کرنے والے اور دل جگر اور گردوں کے مریض بھی شامل ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے سولیوم کی کمی سے بچنے کے لیے جسم میں الیکٹرولائٹس اور پانی کا تناسب ٹھیک رکھنا چاہیے گھر سے باہر جاتے وقت پانی کی بوتل ساتھ رکھیں وقفے وقفے سے اسے پیتے رہیں اسی طرح اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو ورزش کے دوران لازمی پانی استعمال کریں زیادہ گرمی کی صورت میں اس پانی میں نمکول یا نمک وغیرہ ڈال کر پیئیں شدید پسینہ آنے کی صورت میں یا الٹی اور ڈائریا کی صورت میں زیادہ پانی استعمال کریں اس پانی میں الیکٹرولائٹس یعنی نمکول بھی شامل کریں اور سارا دن تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے پیتے رہنا طبیعت کو جلدی بحال کر دیتا ہے یاد رکھیے سوڈیم کی کمی کا اگر علاج نہ ہو تو یہ کمی مدرجہ زیل بیماریوں کو دعوت دے دیتی ہے جن میں برین سوزش برین انجری پاکستان میں گرمی میں ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگائی جاتی ہے خاص طور پر ڈائریا کے مریضوں کے لیے اس لیے زیادہ الٹی اور ڈائریا کی صورت میں فورا ہسپتال چلے جائیں تاکہ طبی ماہرین آپ کی جان بہتر طریقے سے بچا سکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے ضرور کیجئے گا اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ